جسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ویکشنیشن کی ٹیسٹ ہونے والے ہیں تو اس سے لیٹڈ میں نے آج ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں آپ کو جو ہے وہ ٹین ایمپورٹنٹ ایم سکیوز آف ویکشنیشن بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ سارے ٹین جو ایم سکیوز ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہیں اور اسی سے لیٹڈ جو دوسرے پار سے میں اگلے ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا تو اس سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ جو کینڈیٹس ہمارا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں پیڈ گروپ ہے ہمارا اس کا واتس اپ کا نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اس پہ آپ رابطہ کر کے اور فیس پہ کر کے آپ ایڈ ہو سکتے ہیں ہمارے گروپ سے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ویڈیوز بھی دی جائیں گی ویکشنیشن سے لیڈیڈ پلس میں جی کے سائنس اور اس کے علاوہ موک ٹیسٹ بھی ہم لیں گے جس میں آپ کی پریکٹس ہو جائے گی ٹیسٹ دینے کی تو آج کے جو یہ دس ایم سکیوز ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ میری کمپلیٹ آپ ویڈیو ضرور سنیں خالی جسٹ یہ ہمیں دس ایم سکیوز نہیں بتاؤں گا لیکن اس سے ریلیٹر دوسری انفارمیشن بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف اس کے جو لیکچر کے لاسٹ میں آپ کے لئے ایک ایم سکیو ہوگا اس کا آپ آنصر ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے ٹھیک ہے اس کا آنصر یہ ہے تو لیکچر کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایم سکیو ہے دیکھیں کون سا ہے تو یہ ٹین ایم سکیوز ہے سب سے پہلا جو ایم سکیو ہے وہ تبدک یا ٹی پی ڈیش بکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہم نے سارا میڈیم چوز کرا ہے لینگویج کا لیکچر دینے کا بھی اور نوٹس کا بھی وہ اردو میڈیم چوز کرا ہے کیونکہ جو لاسٹ ٹیسٹ ہوا تھا ان کا ایم سکیو کی طرف سے وہ اردو میں ہوا تھا اور ابھی تک یہ کم فرم ہنڈیڈ پسند نہیں ہے کہ کون سا میڈیم دیں گے لیکن کیونکہ انہوں نے پاسٹ میں ٹیسٹ اردو ملیا تھا تو ہم نے بھی اردو میں ہی تیار کر رہی ہے تو جو سب سے پہلا جو ایم سکیو ہے جس کا دیکھیں تب دک کیا ٹی بی بیکٹیرہ ڈیش کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا جو آپشن دیکھیں پولیمالیٹس ہے ٹی بی آئیکو بیکٹیرم ٹی بی سی ڈپ تھرے ٹی بی یہاں بور ڈیٹیلہ ٹی بی سب سے پہلے آپ کو یاد یہ چیز کرنی ہے کہ جو ٹی بی ہوتی ہے وہ بیکٹیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر کوشن آتا ہے کہ بیکٹیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے یا وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے تو آپ کہیں گے بیکٹیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے بعد آپ کو نام یاد ہونا چاہیے کہ وہ بیکٹیرہ کا نام کیا ہے جس کی وجہ سے ٹی بی ہوتی ہے یا جس کو ہم تب تک رکھتے ہیں تو جو اس کا نام ہے وہ آپشن نمبر بی والا کریکٹ ہے مائیکو بیکٹیرم ٹی بی is the correct answer for ٹی بی ٹھیک ہے آپ یہ نوٹ کرتے جائیں اسکرین شارٹ آپ لے سکتے ہیں اور جو پیڈ گروس کے ممبر سے ان کو میں یہ ویڈیو بھی وائٹس اپ پہ بیج دوں گا اس سے ریلیٹڈ جو بھی انفرمیشن ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا کوشن ہے ہیپاٹیٹر بی ایک ڈیش کی بیماری ہے تو اس میں جو آپشن دے گئے ہیں دل ہے جگر ہے کان ہے یا ناک ہے تو ہیپاٹیٹر بی ہے جو وہ افیکٹ کرتی ہے وہ زیادہ سب سے وہ کرتی ہے جگر کو یا لیور کو تو آپشن جو اس کا کوشن نمبر ٹو کا ہوگا کریکٹ ہوگا وہ ہوگا بی ٹھیک ہے تو کوشن نمبر ٹری کی طرف چلتے ہیں بی سی جی ویکسین کیسے لگائی جاتی ہے تو یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اس سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں اگر آپ نے وہ نہیں سنی تو آپ کو یہ تھوڑی سی مشکل لگے گی اس ایم سیکیوز کو سالف کرنے میں تو ایم سیکیوز کا یہی طریقہ کر ہوتا ہے کو آپ کو ٹاپک پہلے پتا ہونا چاہیے پھر آپ ایم سیکیوز سالف کریں ٹھیک ہے تو جن گینریٹس نے یہ ہمارے کمپلیٹ ویڈیوز نہیں سنے تو یوٹیوب پر تو میرے سارے ویڈیوز دی پڑے ہوئے اس کی جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں تو اس سے لیٹے جو بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ وہ ضرور سنیں پھر آپ یہ ایم سیکیوز سنیں گے تو آپ کو آپ خود حل کر لیں گے اور جو پیٹ ویڈیوز کے ممبر سے ان کو میں نے ویڈیوز پہلے ہی بیج دی ساری جو بھی اس سے لیٹے جائے تو آپ یہ ساری ویڈیوز ضرور سنیں اور اس کے بعد لیکچس سنا کریں تاکہ ویکسینیشن کا پوشن بھی آپ کا کلیر ہو جائے اور اس دن لیٹر اگر کوئی ایم سیکیو آتا ہے اس لیکچس میں سے تو آپ آسانی سے حل کر پائیں تو اس کوشن کا دیکھیں کہ آنثر کیا ہوگا بیزی جو ویکسین ہے وہ انٹر ڈرمال لگائی جاتی اے انٹر ficouلر یہاں سبٹیکلڈز لگائی جاتی چہیں کہ دیا یا ان میں سے تو اس کا جو کریکٹ آنثر ہوگا وہ انٹر ڈرمال ہی ہوا اب تو اس کا جو کسٹیٹ آنثر ہوگا آ کہ ارینٹر ڈرمال ہی ہوگا بشن نمبر ۔ آہی nacho 3 کا آنثر بات لگا جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نوٹ کرنے کے بیسی جی پیدا اس کے فوراں بات لگا جاتی ہے ٹیوبے کلوز سے بچنے کے لیے اس کے بعد دیکھیں آہ کوششن ہے بیسی جی کس کا مخفف ہے یعنی بیسی جی ابھی ویکسن ہے کس کے لیے ٹیوبے کلوز سے بچنے کے لیے لیکن بیسی جی کسی چیز کا شارٹ فارم ہے یہ کمپلیٹ نام نہیں ہے تو آہ کس چیز کا مخفف مطلب یہ کون تھی اس کا فل فارم کیا ہوگا پوچھ رہے ہیں تو بیسیلس آہ یہ آپشن ے چار پلا تو بیسیلس کوف گیورن بیسیلس کیلورین گیورن بیسیلس کارل میٹی گیورن یا بیسیلس کیڈمیم گیورن تو اس کا جو کریکٹ جو فل فارم ہے وہ بیسیلس کارل میٹ گیورن تو جو لیکچر آپ نے اگر میرے ٹی بی والا لیکچر سنا ہوگا ٹیوبے کلوز پر تو آپ کو اس میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی جس میں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی ڈیٹیل میں ٹھیک ہے تو جو بیسی جی آہ کا جو فل فارم ہوگا وہ بیسیلس کارمیٹ گیورن ہوگا کسٹن نمبر فائیو کی طرف سلتے ہیں کسٹن نمبر فائیو یہ دیکھیں بچے کو ہیپاٹیٹس بی کا پیلا ٹکا کب لگایا جاتا ہے تو بیسیلس جو ہیپاٹیٹس بی کا جو پیلا ٹکا ہوتا ہے وہ کب لگتا ہے دیکھیں پیدایش کی رہے ہیں پیدایش کے فران بعد لگتا ہے چھے ہفتے کی عمر میں لگتا ہے نو ہفتیں کی عمر میں یا دس haftے کی عمر میں لگایا جاتا ہے اس کا جو کریکٹ آنسل ہوگا وہ کبل اورestro Gabi پیدایش کے فوران بعد جو defending Landsom bomb بی کا وہ وہ ہوتا ہے پیدایش کے فوران بعد آپ پی بی کا جو زیرو ڈوز ہوتا ہے وہ بھی پیدایش کے فوران بعد دیا جاتا ہے ٹی بی کی بھی جو ویکسین ہوتی ہے وہ بھی پیدایش کے فوراں بعد دی جاتے ہیں تو یہ تینوں ویکسین جو ہوتی ہے وہ پیداش کے فوراں بعد دی جاتی ہے بچے کو تو اس کا دیکھیں آہ کریکٹر آپشن ہوگا اے ٹھیک ہے کچھ نمبر فائیو کا ہوگا اے کچھ نمبر سکس ہے پولیو سے بچنے کے لیے او پی وی کی کتنی کھوڑا کے یا ڈوزز دی جاتی ہے بچے کو تو اس کا جو کریکٹر آنسٹر ہوگا دو تین چار یا ایک تو اس میں کریکٹر آپشن ہوگا چار کیونکہ دیرو ڈوز ہوتا ہے ہوتا ہے اس کے بعد ڈوز ڈوز ڈوزون ہوتا ہے pixels ڈوز ڈوز تری تو یہ تین چار ڈوز ٹوٹل بنتے ہیں جو بچے کو دی جاتے ہیں پیلا پیدایش کے بعد دی آجاتا ہے اس کے بعد چہئے ہفتے اس کے بعد دیز ہفتے میں دیا جاتا ہے ڈوزbellی شیطہ گہٹو سکتے بعد 3 دیی آ جاتا ہے اس کے بعد دودھا ہفتے میں ڈوزفر آ دی اور پولیو سے بچنے کے لیے ایک اوPV ہوتی ہے جس کو ای پی وی تین ہم کہتے ہیں اور ایک بچے کا آئی پی بھی ہوتی ہے جس کو ہم این ایکٹیویٹ پولیو ویکشن کہتے ہیں تو یہ دونوں پولیو سے بچنے کے لیے ویکشن سپلائی جاتی ہے بچے کو لیکن اوپی بی کے چارٹ ڈوز ہوتے ہیں آئی پی بی کے ٹوڈ ڈوز ہوتے ہیں قسطہ نمبر سیون کی طرف چلتے ہیں آئی پی بی ایک ڈیش ویکشن ہے تو آئی پی بی جو ویکشن ہے وہ انٹرڈرمل ہے انٹرمسکلر ہے انٹرہ جلدے بچے ہیں یہاں ان میں سے کوئی نہیں تو اس جو یہ دیکھیں یہ جو چیز ہیں نا اس کا کمپلیٹ میرا لیکچر جو سب ویکشن کیسے لگائی جاتی ہے اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائے گی تو ویکسین کیسے لگائی جاتی ہے کوئی بھی اگر ویکسین ہے جیسے ملدت ہو گئی آپ پی وی آئی پی وی پی سی وی جو بھی ویکسین سے ہیں اس کے نام آپ کو میں نے بتایا تھے ان کو لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو مل جائے گی جو پیڈ روس کے ممبر سے وہ آپ مجھے ٹیکسٹ کر کے وہ ویڈیو آگے لے سکتے ہیں اور جو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں اس کی میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ضرور سنیں اس کے پاس یہ دیکھیں جنید آپ کو آسانی ہو جائے گی تو آئی پی وی جو ہے وہ ایک ہے انٹرا مسکولر ویکسین ہوتی ہے یہ مسلز میں لگائی جاتی ہے نائنٹی ڈگری پر ٹھیک ہے یہ مسلز میں نائنٹی ڈگری پر یہ لگائی جاتی ہے آئی پی وی کی ویکسین کسٹر نمبر ایٹ ہے دیکھیں کسٹر ایٹ میں سے کون سا ہے ان میں سے کون سی بیماری میں آنکھیں پی لی ہو جاتی ہے کالی خانسی پٹیو سزیہ ہوپنگ گرف جس کو ہم کہتے ہیں کھناک جس کو ہم ڈیسریا کہتے ہیں سی ہیپیٹرل بی اور ڈی آپشنے دست جس کو ہم ڈائریا کہتے ہیں تو یہ سارے دیکھیں یہ سارے انگریش میں نامیں اور یہ اردو میں نامیں آپ کو دونوں یاد ہونے چاہیے اگر آپشن آپ کو انگریش میں دے رہا ہے تو آپ انگریش میں کریں گے اگر اردو میں دے گا تو آپ اردو میں اس کا آنسر کریں گے ہیپیٹرل بی کو تو ہیپیٹرل بی کہتے ہیں لیکن کالی خانسی دیکھیں اس کو یہ کہتے ہیں خانہ کو یہ کہتے ہیں دست سال کو یہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے ویڈیوز میں سارے چیزیں تو اس کو جو آنکھیں پیلی ہو جاتی ہے ہیپیٹرل بی میں ٹھیک ہے آپشن اس کا کریکٹ ہے آھا سی کچھ نیچے دی گئی ویکسین میں کونسی ویکسین پلائی جانے والی ویکسین ہے تو کچھ ویکسین ہوتی ہیں جو انجیکشن کے تروں انجیکٹ کی جاتی ہیں اور کچھ ویکسین پلائی جاتی ہیں تو کچھ ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے تو میں نے آپ کو پچھلے ریکچس میں جو بھی ویکسن پڑھائی تھی تو اس میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ کونسی ویکسن اپلائی جاتی ہے اور کونسی ویکسن لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایک ایسی ویکسن ہے اس میں سے ان چاروں میں سے ایک ایک چین ہے جو پلائی جاتی ہے تو اوپی بی ہے ایک میزل سے آئی پی بی ہے اور پی سی بی تو یہ اگر آپ نے انڈیکر سنے تو آپ کو یہ کم فرم ہوگا کہ کونسی ویکسن پلائی جاتی ہے تو او پی وی جس کا جو فل فارم ہے وہ اورل پولیویکشن اورل قصہ مقصد ہے مطلب موگ کے ذریعے ٹھیک ہے تو اس کا ہی آپشن یہ ایک کریکٹ ہے او پی وی جو ہے وہ پلائی جاتی ہے بچے کو ٹھیک ہے یہ چار ڈوزز میں میں نے آپ کو بتایا ہے جس کے چار ڈوز ہوتے ہیں دیرو ڈوز ہوتا ہے پہلا جو پیدائش کے فوراں بعد پلائی جاتا ہے یہ لگایا نہیں جاتا یہ او پی وی کا ڈوز پلائی جاتا ہے لاسٹ کسٹن ہے آج کا اس کے بعد ایک ایم سکیو آپ کے لئے ہوگا جس کا آنسر خود بتائیں گے کہ اس کا آنسر یہ کریکٹ ہے آہ تو اس کا جو لاسٹ کسٹن ہے پہلے آپ دیکھ لیں تب تک یہاں ٹی بی جس کو ہم کہتے ہیں سے بچنے کے لیے بچے کو بی سی جی کے کتنی خوراکیں دی جاتی ہیں تو بی سی جی کے کتنے ٹھیکے لگتے ہیں یا کتنی خوراکیں دی جاتی ہیں تو اس کو آہ جو کریکٹ آنسر ہے دیکھیں آپشن ایک دو تین یا چار تو اس کا جو کریکٹ آفشن ہوگا وہ ایک مرتبہ جو پیدائش کے بعد لگتی ہے وہی ٹی بی تھے بچنے کے لئے ایک ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا کریکٹ آفشن ہوگا نہیں تو یہ دیکھیں یہ سارے دس کسٹن سا آپ سے میں نے شیئر کر لیے اگر کوئی سکرین شارل لینا چاہتا ہے تو بھلے لے لیں اور جو پیٹ گروس پر ان کو میں یہ پی ڈی ایف نوٹس پر اس کا فائل بنا کے بھیر دوں گا تو یہ تبدک بیکٹیریا کی وجہ سے ہیپیٹرز بی کی بیماری بی سی جی ویکسین کیسے لگائی جاتی ہے یہ سارے آپشن سا آپ کو میں نے کرا دی ہیں یہ آپ بھلے اسکرین شارل لے سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آخر میں لاس قسچن ہے وہ آپ کو میں بتا دوں اس کا انصر آپ کو خود مجھے کمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا ابھی اسکرین پر جو آ رہا ہے قسچن اس کا کیا بات پچھرائے پیداش ہونے کے فوراں بعد کس بیماری کی ویکسین لگائی جاتی ہے تو نیچے جو بیماری ڈیزیز ہیں ان کے نام ہیں ایک خسرہ ہے ایک ہیپیٹرز بھی ہے ایک تشانوز ہے جس کو ہم ٹیٹنس کہتے ہیں ٹائفائیڈ بکھار ہے ٹائفائیڈ فیور جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے خسرہ میزلز کو کہتے ہیں تو یہ چاروں آپشنز ہیں اور ان چاروں آپشنز میں آپ کو جو کریکٹ آپشن لگتا ہے آپ اس کا جو آنسر ہے وہ کمینٹ کر کے بتائیں اور جو ہمارے پیڈ گوز میں ایڈ ہونا چاہتا ہی کوئی بھی میمبر تو ہمارے دے گئے واتس اپ کے نمبر پر آپ کا کر کے آپ ایڈ ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو جو پیریویس مٹیریل ہمارا ہے وہ بھی آپ کو بھیجا جائے گا پلیس میڈیلی جو ہم ایکٹیٹیز کرتے ہیں گروپ میں وہ بھی آپ سے گروپ میں شیئر کی جائے گی تو میرے چینل سرویچ انسیکلو ویڈیا کو بھی آپ سبسکرائب کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو سارے مل جائیں گے جو کہ آپ کے لئے کسی بھی ٹیسٹ کی ٹیسٹ کے لئے بہت محفید ثابت ہوں گی تو آپ اپنا خیار رکھے گا میرے چینل سرویچ انسیکلو ویڈیا کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ